علم پس کریوں یار ایک الف ترے درکار موسیقی کون جان کس کی انتظار میں ہے دڑکا نئے تھک گئی ہوں سوچتے وہ کل ضرور آئے گی آسوں سے بھیگ گڑ میں چھپ رہی آہاں وہاں کوئی نہ دیکھ پائے گا علم پس کریوں یار بس کی مثال ہوں روپ ہوں خیال ہوں جمال ہوں جلال ہوں ہمائلہ زوال ہوں علم کی چاہ مجھے علم کی پناہ میں ہوں کھڑی رہوں ڈٹی رہوں علم کی طرح علم کی طرح موسیقی 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 اسطنبول مارکرز یونیورسٹی میری منزل ایلیف نا جانے کیا سوچ کر میرا یہ نام رکھا گیا ایلیف تو علامت ہے وجود حق کی شعورو آگہی کی اور میں اپنے نام کی لاج نبھاؤں گی علم حاصل کرنا میرا حق ہے اور میں یہ حق لے کر دکھاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو ڈاکٹر بنوں گی میں ڈاکٹر کیا کر رہی ہو تم یہاں تمہیں کیا کیا مطلب تمہیں کیا میں نے کہا بھی تھا نا جہاں جاؤگی مجھے بتاؤگی کس قسم کے انسان ہو تم زرا پسند نہیں ہو مجھے کیا مطلب پسند نہیں ہو میں سنو ایلیف تم مجھے پیار کرو گی اور میں تمہیں پیار کروں گا پاس آو نا تمہیں چھوڑ کر دیکھنا چاہتا چھوڑ دو مجھے چون نو یہ خوبصورت تھا ایلیف رکو کہاں بھاگو گی ایلیف رکو ایلیف رکو ایلیف میں کہنا ہو رکو ورنہ بہت دورا ہوگا چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں ایلیف رکو یاد آئی گی یہ جگہ پہلے فکر تھی کہ دو سال کیسے گزاروں گا مگر اب جانے کا کوئی موڈ نہیں کاش آپ نہ جائیں کمانڈر آپ بہت اچھے ہیں کاش لیکن مجھے ایک مسئلہ حل کرنا ہے ابھی اسطنبول میں چھوڑ دو بہت شاک ہے نا تمہیں بھاگنے کا چھوڑ دو مجھے چھوڑو چلا ملے سالچر میں تجھے بتاتا ہوں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے مجھے بچا لیجئے کیا ہو رہا ہے یہاں پکڑ لے اس کو یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑا تم رکو ذرا میں دیکھتا ہوں آفیسر مزاک تھا یہ اس کا دل جیتنے کے لیے اس کی پیچھے بھاگ رہا تھا دس دل بھی ہوں گے تو ایک بھی تمہیں نہیں دوں گی اس کو گاڑی میں بٹھاؤ آفیسر غلط کر رہے ہو بکار جی والوں کا بیٹا ہوں میں ہماری منگنی ہو چکی ہے اور جلد ہی شادی بھی ہونے والی ہے تمہاری شکل سے تو نہیں لگتا شریفوں کی طرح نکلو یہاں سے تم آفیسر آفیسر دو دن بعد تو تم جا رہے ہو یہ لڑکی اور یہاں کے قانون تو یہی رہیں گے آفیسر کچھ بھی ہو اسے مجھے اب نانا ہی پڑے گا دیکھ لوں گا تجھے میں موسیقی 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 پر بابا کو نہیں پتا چھپ کر دیا تھا ایکزام چاہو تو میں بہت کروں تمہارے بابا کے ساتھ نو نو پلیز وہ تو مجھے ماری ڈالیں گے کیا کریں گے کچھ نہیں موسیقی سو نو ڈاکٹر تم 18 سال کی ہو گئی ہو نا تو پھر کوئی بھی تم سے کچھ بھی زبردستی نہیں کروا سکتا میں 18 سال کی ہو چکی ہوں کوئی بھی مجھ سے زبردستی نہیں کروا سکتا ابھی شادی نہیں کروں گی پڑوں گی بس کیا قاتل بناوگی تم مجھے کس نے کہا تم سے کہا سنائیے سب تم نے میڈیکل میں داخلہ ہو گیا ہے میرا میڈیکل میں میڈیکل کیا کہہ رہی ہو تم کیا کہہ رہی ہے یہ دیکھو نا کہہ رہی ہے داخلہ ہو گیا ہے ڈاکٹر بننے دے مجھے بابا مجھے اس آدمی کو نہ دے جانے دے مجھے اسطمبول پڑھنے دے مار دوں گا میں تجھے میں ہی چھوڑوں گا تجھے نہ کرو نہ کرو یہ الماز می چھوڑو اسے بڑے کیا کرو بابا بہتا ہوں مہ تمہیں بڑا چوکرہ تمہیں پڑھنے تھا یا کی کس آپ کا واسطہ ہی نہ کرو جانے دو اسے اپنی زندگی جینے دو کسی کو کیا مو دکھاؤں گا میں میری زندگی کا کیا ہوگا بتاؤگی یہ مجھے بی بی نے مجھے ٹرک دیا چائے خانہ کھول کے دیا تاکہ یہ مل جائے ان کے بیٹے کو کیا کہوں گے بے سب کو کیا کہوں گا ڈاکٹر بنے گی یہ چھوڑو میری بچی کو چھوڑو بابا چھوڑو اسے نہ دو نکلو یہاں سے دباؤ جاؤ نکلو یہاں سے تم تو نہ ہوسو تو اس گھر میں نکل جا تو خوڑ جاؤ چلو باب تم بھی نکلو چلو چلو اپنی ماں کے ساتھ دباؤ جاؤ رہ گئے ہم دونوں اب بھولو اس لڑکے سے شادی کرو گی یا نہیں جواب دو نا پڑوں گی میں اچھا تمہیں زندہ نہیں چھوڑو گا نہیں چھوڑو گا ادھر آؤ تم پڑے گی شادی نہیں کیا تو کرے گی شادی بڑھا ہاتھا ہوں میں تمہیں بلنے دیتا ہوں تمہیں وہ ڈاکٹر با لہاں آلہ ذرائع کے مطابق 763 افسران کے جرم ثابت ہو گئے ہیں اور باقیوں کی تفتیش جاری ہے کیپیٹل انکرا سے ایک اہم خبر کے ساتھ حاضر ہیں خواتینوں حضرات ان کے جرم کا فیصلہ ہونے تاکہ ان افسران کو کڑی نگرانی میں رکھا جائے گا اور کڑی نگرانی میں ہی ان افسران کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کیس میں مزید افسران کے ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے اور ان میں سے کچھ افسران روپوش ہیں جیسے اس کے بارے میں ہمیں مزید کوئی اپ ڈیٹ ملے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے دیکھتے رہی ہے انکرا نیوز آؤ کمانڈر اسلحہ نیلا گاؤں سے فون آئے تھا وہاں ایک گھر میں تشدید ہو رہا ہے وہ اسلحہ نیلا گاؤں جہاں اس لڑکی کو آج چھوڑا تھا ہم نے جی کمانڈر جیلماز دروازہ کھولو جیلماز میں بچانا چاہیے اسے میں تو اپنی بیٹی کو مار دے گا ہم نے بگت کرو نہیں تو مار دے گا کتنا پادل آدمی ہے اپنی بیٹی کو مار جا رہا ہے بس اب چپ کرو تم پوچ کو بتا دیا ہے جیلماز بچی کو مارنا ہے کیا جیلماز دروازہ کھولو کوئی خدا کے لیے مدد کر دے کیا ہاں بابا کو اتنا غصہ کیوں آ گیا ہم نے بہت سمجھایا تھا اس کو کہ تم نے نہیں پڑنا مگر اس نے نہیں سنی امی کو بھی بتا دیا تھا مگر اب بھکتے دونوں مل کر ڈاکٹر ہی تو بننا چاہتی ہے یہ لڑکی کیوں مار رہا ہے یاد میں اس پر مگر اب چاہتی ہے کمانڈر کمانڈر بچائے میرے پیٹی کو یہ کوئی انچانیت ہے دروازہ کھولو میں کہتا ہوں کھولو کھولتے ہو یا نہیں میں کھولو کھولو کے تو توڑ دوں گا میں کیا ہو آپ ہی سر خیریت ہے ہٹو آگے سے ایلیف 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 آگے کھولو میرے بیٹی ایلیف ایلیف مجھے سن رہی ہو ایلیف ایلیف پڑھنا ہی تو چاہتی ہے جانوروں کی طرح کیوں مار رہے ہو پاگل ہو کیا مطلب انسان اپنی اولاد کی صحیح طرح تربیت ہی نہ کرے بات میں تو آدھا جھوٹ ہے جنار بڑھے کی یہ بڑھے کی ڈاکٹر بناتا ہوں میں اسے ڈاکٹر واکٹر ڈاکٹر بنتی ہے یلماز یہ تم نے کیا کر دیا میرے بھائی کیا کر دیا تمہیں کیا مسئلہ ہے ہاں ہاں میری بیٹی ہے چاہوں تو پڑھاؤں یا میں شدی کر دوں لڑکی کے باپ کو کو پولیس ٹیشن لاؤ کمانڈر مدد کرو فکر نہ کریں اسے کچھ نہیں ہوگا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں نے کیا کیا ہے افیسر دیکھے میں آپ کو بتا چکا ہوں آتا تو اس میں جھوٹ ہے پوش میں آؤ ایلیف ایلیف کم آن ایلیف ڈاکٹر صاحبہ ہمت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں ڈرائیفر جلدی 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 جلاؤ گاڑی کو آج تم کھانا نہیں کھا رہے خیریت تو ہے امی کیوں نہ ہم شادی اس مہینے کے آخر میں ہی رکھ لیں کوئی مسئلہ ہے امگوٹی پہنا دی ہے نا لڑکی بھی یہی ہے ایسا نہیں ہے امی اپنے پاس تو آنے نہیں دیتی جہاں دیکھتی ہے راستہ بدل دیتی ہے پسند نہیں کرتی مجھے سنو ہمارے بزرگوں کی ایک کہاوت ہے کوئیلے کی کان میں ہیرہ پیدا ہوتا ہے مگر چونے کی کان میں نہیں یہ بات تمہیں کون سمجھائے رہو گے بودھو کے بودھو ہی ہموں مت لٹکاو سیدھے ہو سنا نہیں سیدھے ہو سار اٹھاؤ بڑڈیرے ہو تم ہاں ایسی رہو گے اٹھاؤ سار مو موڑا ذرا آپنا اس طرف بیٹا اس طرف لانت ہو تم جیسے مرد پر تھو بی 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 اسرانیلہ گاؤں میں فوج کو بھلایا گیا ہے ابھی ابھی کیوں یلماز اس نے آپ کی بہو کو بہت مارا ہے چاہ کہہ رہے ہو تم میں اسے مار ڈالوں گا بیٹھو تم بیٹھو تم بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے وہ کہتی ہے میں پڑھوں گی شادی نہیں کروں گی اسطنبول جا کر ڈاکٹر بنوں گی درد ہو رہا ہے کیا تھوڑا ایسے کرنے سے اور اب اچھا اچھا زبردستی نہ کرو تم اوپر ڈاکٹر بنوں گی میں بھی میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اسطنبول مارکیز یونیورسٹی میں پتا ہے میں سب جانتی ہوں مگر شاید تمہارے بابا نہیں چاہتے کہ تم پڑھو دیکھو مجھے تم سمجھدار لگتی ہو پولیس میں جا کر اپنے بابا کی کمپلین کرو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ڈر جائیں گے اور تم پڑھ بھی سکتی ہو پتا نہیں نہیں کر سکتی ہے یعنی کیسے کروں بابا ہے وہ میرے وقت پر نہ بچائے جاتا تو وہ قاتل ہوتے تمہارے دیکھو صبح تک یہیں ہو دوبارہ سوچ لو اپنی کولی کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتی شکایت کرو یا نہ کرو تمہارے بابا دو دن حوالات میں ہی رہیں گے جلدی فیصلہ کر لو اور ہاں کساب سے روز بس دوپہر میں اسطمبول کے لیے نکلتی ہے دوپہر دو بجے یہاں پہنچتی ہے جاہو تو وہاں جا کر کال کر لینا مجھے بیٹھی مجھے لگا تھا کہ بات کر کے منا لیں گے لیکن میں غلط تھی مار ہی ڈالیں کوئی ڈر نہیں اب مجھے میں یونیورسٹی جاؤں گی امی مجھے سمجھنے کی کوشش کریں کیا بی بی کے گھر دن اور آج جا کے صفائیہ کرتی رہوں دیکھیں یہی چانس ہے کیونکہ بابا بھی حوالات میں بند ہے کیا جھوٹے گا نہیں پیچھا نہیں کرے گا تمہارا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا وہاں پر اچھا چلو اس نے چھوڑ دیا تو دھرالی کیا کرے گا اتنا خرچہ کیا فضول میں کرے گا وہ تمہارے باپ کے اوپر وہ جائیں اور ان کی غلامی کرتے رہیں عمر بھر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا کیا کروگی وہاں کہا رہوگی کیا کھاؤگی کیا پیوگی پتہ نہیں امی سوچنے کا وقت نہیں ہے ابھی دو بجے یہاں سے بس گزرتی ہے اور مجھے پہنچنا ہے وقت پر امی فکر کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ آپ کی بیٹی ایک دن ڈاکٹر بن کر آئے گی آپ کے پاس انشاءاللہ بیٹی دن ڈاکٹر بن کر آئے گی آپ کے پاس آؤ کمانڈر کمانڈر یہ لڑکی کسی کام کے سلسلے میں اپنے بابا سے ملنے آئی ہے ملنا کچھ چاہتی ہو کل نکل تو آئیں گے نہیں کیونکہ بہت ضروری ہے بتاؤ مجھے پھر وہ میریمی بہت بیمار ہے بابا ہی جانتے ہیں ان کی دوائیوں ریپورٹ کا بس دو منٹ ٹلیز دو منٹ کمانڈر جاؤ مل لو پر زیادہ دیر نہیں شکریہ بہت شکریہ کیا ہوا بیٹی یہاں کیسے آئی ہو بنا لیا بہانہ بابا جا رہی ہے وہ کیا کہا آہستہ بولی نا اسطنبول جا رہی ہے پڑھنے بید میں کپڑے رکھتے ہوئے دیکھا تھا میں فوراں چھپ کر نکل آئی قسم کھاتا ہوں ماں بیٹی کو مار دوں گا ہاں امی بھی بہت روئی ہے مگر وہ تیار ہی نہیں کچھ سننے کو میں بھی یہاں فس کر رہ گیا ہوں مجبور ہوں قدریہ نے سن لیا تو مار دے گی مجھے وہ کب چھا رہی ہے وہ کیا بتا چلی بھی گئی ہوگی جاؤ پی پی کو بتاؤ بس پہ بیٹھنے سے پہلے اسے پکڑ لے کیسے پکڑ کر لے جائیں اسے اپنے گھر پر امام کو بلا کر نکاح کر دیں اور ختم کریں یہ مسئلہ کہو بابا نے بھیجا ہے دھوم دام کے بغیر ہی پاگلوں والی باتیں مت کرو ہمیں کیا لگے دھوم دام سے ہماری جان چھوٹے پھر جو مرضی کرے باجے بجائیں یا دھول بجائیں ہمیں کیا اس سے مطلب چلو پاگو پاگو چاو چاو کاش الف کاش الف مار ہی دینا چاہیے تھا تمہیں مار ہی دینا چاہیے تھے موسیقی 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 جلدی کرو جلدی کرو اس کی طرح بہت نازوک اور ماسوم ہے وہ بھی موسیقی جلدی چلا جلدی آپ فکر نہ کریں پکڑ لیں گے اس لڑکی کو اور تیز چلاو اور تیز سنو رہی تم نے جلدی کرو جلدی موسیقی 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 وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو ادھر ہے موسیقی وہ رہی چلو 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 اتیز موسیقی 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 ایلیف میں تمہیں کہہ رہا ہوں رک جاؤ ایلیف نہیں تو اچھا نہیں ہوگا ایلیف رک جاؤ ایلیف میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں نہیں تو برا ہوگا تمہارے ساتھ ایلیف ایلیف میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا تیر سلاو تیر ایلیف تیر سلام تیر سری موسیقا 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 چھوڑو مجھے ہاتھ مد لگاؤ چھوڑو مجھے چھوڑو چھوڑ دو مجھے ہاتھ پیچھے کرو خبیز انسائل چھوڑو چھوڑ دو مجھے ہاتھ پیچھے کرو خبیز چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے ہاتھ مد لگاؤ چھوڑو مجھے چھوڑ دو مجھے چلتی چلاو گاڑی چلو پی سے کرو ہاتھ خبیص انسان ہاتھ مت لگاؤ مجھے بولو مات چھوڑو مجھے اسطنبول جاؤں گی میں اب ادھر ادھر نہیں جا سکتی تم جہاں میں وہاں تم سمجھ لو ایلیف خوش آمدید بہو بیگم نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں دروازے سے ایسے داخل ہونا پڑے میں کچھ نہیں چاہتی ہوں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی جو دیر ہے سب آپ بھی رکھیں ان پیسوں سے سو لڑھیاں مل جائیں گے آپ کو خوشی خوشی درالی سے شادی کرنے کے لیے میرے پیچھے کیوں پڑے ہو آپ ہاں ٹر ٹر مت کرو میرا دماغ خراب کر رہی ہو میرے حساب سے زمین ٹرک چائے خانہ سب زائع ہو گیا تم دو پوڑی کی بھی نہیں ہو مگر میرے بیٹے کو پسند آ گئی ہو ورنہ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ اپنے سامنے بھی کھڑا کر سکو لیکن خیر تمہیں کچھ باتیں سمجھانی پڑیں گے مجھے اب تم گاؤں کی آم لڑکی نہیں ہو بہو اور تم میری یہ مت بھولو بھولی تو یاد کرا دوں گی پھر بھولی تو پھر یاد کرا دوں گی پھر بھولی تو پھر یاد کرا دوں گی لیکن تکلیف کے ساتھ کیا کریں گی آپ بتائیں اور کچھ کر سکتی ہیں نہیں بولیں اور کچھ کرنے کے لیے ہے آپ کے پاس لڑکی ایک بات ذہنشین کر لو بی بی تو تم میرے بیٹے کی ہی بنو گی انکار کرو گی تو حساب چکائیں گے تمہارے ماں باپ اور تم دردانا جی بی بی جان آئی بہورانی کے لیے سٹور میں بستر لگاؤ جی بی بی جان یا اللہ اس کا راستہ آسان کرنا اس طرح ہو سکتا ہے بس کے ٹائپ ہٹ کے ہوں بی 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 بات کرنا چاہتی ہیں تم سے میرے سے کیا کہنا ہے یہ الماس نکلے کا تو آ جاؤں گی نہیں نہیں یہ الماس کو نہیں تمہیں بلایا ہے کیا دیکھ رہی ہے میں نے کیا کیا چلیں ایک ساتھ چلتے ہیں چلو موسیقی 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 کمانڈر آپ کا فون ہے موسیقی 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 ہیلو موسیقی 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 موسیقی